اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویوورز آج کی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا کولڈ ریک سیرپ کا کہ کولڈ ریک سیرپ کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں یعنی اس کو کن کن مسائل یا تکالیف میں یوز گیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے کیا سائی ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں یہ تمام انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں دوں گا لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ کائنٹی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن لوٹفکیشن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے کولڈ ریک سیرپ کی اگر بیسک انفرمیشن کی بات کی جائے تو اس میں پیرستامول ڈیکسٹو میتھورفن اور کلورفن رامین ملی ایڈ شامل کیا گیا ہے کولڈ ریک سیرپ کی اگر کمپنی کی بات کریں تو یہ سٹینڈ فارما کی برینڈ ہے اور اگر اس کی پرائز اور پیکنگ کی بات کی جائے تو یہ ون ہنڈیڈ سیون روپیز میں ون ٹونٹی ایمل کی پیکنگ میں مارکیٹ میں آویلیبل ہے اور اگر اس کی مارکیٹ میں آویلیبلیٹی کی بات کی جائے تو یہ کولڈ ریک سیرپ کے علاوہ کولڈ ریک سیرپ کی اگر یوزز یا اس کے بینیفیٹس کی بات کریں تو اس کا استعمال نزلہ زکام ناک کی بندش اور ناک سے پانی بہنا وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے کولڈ ریک سیرپ کا استعمال آنکھوں سے پانی بہنا گلے میں خراش اور خانسی کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی بہت ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ کولڈ ریک سیرپ کا استعمال فلو سردرد جسم میں درد اور بخار کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہے کولڈ ریک سیرپ کی اگر یوزیج کی بات کی جائے تو بڑوں کے لیے دو چائے کے چمچ ہر چار سے چھ گھنٹے کے وقفے کے بعد چھ سال سے بارہ سال تک ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ چار سے چھ گھنٹے کے وقفے کے بعد اور دو سال سے پانچ سال تک کے بچوں کے لیے ایک چائے کا چمچ چھار چار سے چھ گھنٹے کے وقفے کے بعد اور دو سال سے کم عمر بچوں میں استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈیکٹر سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے کولڈ ریک سیرپ کی اگر سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائے تو اس کے استعمال سے کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹس جو کسی کسی میں ہو سکتے ہیں ان میں چکر آ سکتے ہیں نیند آ سکتی ہے یا اس کے علاوہ پیٹ خراب ہو سکتا ہے تو ویورز اس کے ساتھ یہ ہماری انفرمیشن کا انڈ ہوتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ